وزیراعظم امران خان نے تیل کی قیمتیں وزید بننے کا خدشیہ سائٹ کر دیا کرونا کے باعث مہنگای صرف سردیوں تک ہے وزیراعظم کا دلاسہ آنے والی الیکشن کے بارے میں سوچنے سے ملک ترقی نہیں کرتا سین کی ترقی کا راست ویل المدتی منصوبہ بندی ہے دنیا بر میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے پتہ نہیں اوپوزیشن ٹیکنالوجی سے کیوں خوف زدہ کے حیران ہوں اوپوزیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں نہیں کرتی اوپوزیشن ووٹنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی کیوں مخالف ہے موجودہ حکومت نے برے حالات میں ملک کو سنبھالا وزیراعظم نے لہیلاتا جیلم روڈ کا سنگے بنیاد رکھ دیا حکومت جب آئی تو کیا حالات تھے وہ آپ اپنے موبائل فون کے اوپر پتہ چلوائیں کہ کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا آپ کا موبائل فون بتا دے گا کہ تھا کیا بیرونی خسارہ سب سے بڑا تھا وہ کہہ گا تھا کیا سب سے زیادہ قرض کی قسطیں واپس کرنی تھی کسی حکومت کو اس حکومت سے زیادہ کسی نے کی ہے وہ کہہ گا نہیں یہ سب سے زیادہ اس حکومت نے ملک کو سنبھالا جب سب سے برے حالات تھے اس کے باوجود ہماری کوشش یہ تھی کہ جیسے جیسے ہم تھوڑا سا سم لیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کیسے ہم نے اپنے ملک میں لانگ ٹرم ڈیویلپنٹ کر دی ہے دیکھیں ملک آگے کیسے بڑھتے ہیں جب وہ آگے اپنی ہونے والی نصروں کا سوچتے ہیں وہ آنے والی الیکشن کا نہیں سوچتے ہیں وہ یوں سوچتے ہیں کہ ہم دیں ہمارے بچے ہیں ساٹھ فیصد پاکستانی اس وقت پچیس سال کی عمر سے کم ہے ان کے لئے